بسم اللہ الرحمن الرحیم بے خبر رہتا ہے آسل سے بے پروا رہتا ہے وہ کسی لالچ کما یا حرص کے سبب عشق نہیں کرتا اسے خود نہیں معلوم کہ وہ کیا کرتا ہے اور کیوں کرتا اور اس کرنے کا انجام کیا ہے وہ صرف اپنے معصوف کی ایک ہلکے اشارے پر اپنا تن من دھن سرکتو قربان کر دینا جانتا اپنے ہر ساتھ یاد محبوب یاد معصوف میں صرف کرنا جانتا وہ دین و دنیا دونوں سے بے خبر بھی ہے اور بے نیاز بھی ہے اسے اس کی بھی پروا نہیں ہے کہ اسے دنیا والے کیا کہتا یا دین والے کیا کہتا وہ اسے بھی بے خبر اور بے نیاز ہیں کہ اسے دنیا میں کیا ملے گا اور دین میں کیا ملے گا اپنے عشق کا معاوضہ نہیں چاہتا اپنے عشق کی تجارت نہیں چاہتا اپنے عشق کا سوضہ نہیں چاہتا اس کی چاہت اس کا محبت ہے اور اس کی چاہت ہے اس کی چاہت اپنے معبول کے نام پر مر مٹنا ہے اور بس کہتا ہے عشق میں انتظام نہیں آشک کبھی بے ایمان نہیں مرتا کبھی بے ایمان نہیں مرتا آشک وہ ہے جس کی ایک سانس بھی یاد مطلوب سے کھالی نہ جائے آشک کا گوست درندوں پر حرام ہے درندہ اس کے گوست کو چھونے سکتا اور اس پر نہ ساپ کا زہر اثر کرتا اور نہ سیر کھا سکتا اس لئے کہتے ہیں آشک کا گوست درندوں پر حرام ہے اس پر ساپ بھی اثر نہیں کرتا ساپ کا زہر بھی اور شیر بھی نہیں کھا سکتا اگر ہاں آشک ہونا پڑا ہے اگر آشک ہے تو آشک ہے تو آشک ہے اس پر سرس لگا ہوگا آشک ہے اللہ ہی ہونا ہوگا آشک کے خیال پر دین اور دنیا کا انتظام ہے اگر آشک کے زبان سے کوئی بات غلط بھی نکل جائے تو اس کو بھی خدا سچ کر دیتا ہے آشک کے زبان سے اگر کوئی بات غلطی بھی نکل جائے تو اس کو بھی خدا تعالی سچ کر دیتا ہے ماشیو اللہ کے لئے آگئے تکبیر تیری جو مسلمہ آئے تو تقدیر ہے تدویر دری اگر عاشق زبان سے کوئی بات اگر غلط بھی نکل جائے تو اس کو اللہ نالا سج کر دیتا ہے عاشق وہ ہے جس کی زندگی عبادت علاہی پاونی شریعت قربانی نفس کی جیتی جاتی تصویر ایسی پاک محبت تو پیار والی صورت میں قدہ ملا ہے ایسے ایسے عاشق کے خیال پر بول دلی محسوسات پر دین و دنیا کا انتظام ہے ایک ایسے عاشق کا خیال قدہ کا خیال ہوتا ہے ایسے عاشق کے زبان یاد دل اللہ کے زبان اللہ کا دل ہوتا ہے ماجوک حقیقی رحیمی و کریمی کی انتہائی یہ ہوتی ہے کہ اپنے جانباز اور جانشار عاشق شادی کی زبان سے کوئی بات غلط بھی نکل جاتی ہے تو اس کو بھی قدہ سچ کر دیتا ہے تاکہ اس عاشق شادی کسی کے سامنے شرمندہ نہ ہو جھوٹا نہ ہو پس ایمان نہ ہو ایسے کرامات فقیروں درویشوں اور ولیوں کے آستانے پر اکثر رونما ہوتے رکھ عقل والے دماغ والے سائنس والے حکمت والے سارے کے سارے حیران ہے کہ کل کا بھیکاری آج محل والا کیسے ہو گیا کل کا گدہ آجزہ کیسے بن گیا یہ سب انعید اور رامتیں خداوندی عاشق کے ساتھی کی زبان سے نکلے ہوئی بات پر رونما ہوتا ہے تصدیق کامل ہو تو عاشق کے زبان تو زبان عاشق کے خاک کے دھیر سے لینے والا لیتا ہے روزمرہ لیتا ہے ظاہری یہاں کے بند کرو اور دن کے پٹ کو کھولو حقیقت سامنے آشکار ہو عاشق کے مورید صادق کا انجام خراب نہیں ہوتا عاشق کا جو بھی مورید صادق ہے اس کا انجام کبھی خراب نہیں ہوسا جو کچھ ہے لگاؤ ہے باپی جھگڑا ہے سب دکھلانے کی چیز ہے اگر لگاؤ نہیں تو خاک ہے جو سب سے بڑی چیز ہے لگاؤ ہی سب سے بڑی چیز ہے لگاؤ چاہت مرانے ہمارے یہاں مجوسی عیسائی سب مذہب والے پرابر ہیں کوئی فرق نہیں یہ دنیا داری دکان داری دنیا داری دکان داری خدا ماز آسمان پر نہیں ہے ہم تم میں چھپ کر سب کو دھوکے میں ڈال دیا ہے اس لیے بس ایک ہی صورت کو پکڑ لو تو خدا نہیں جائے بھائی بھائی ہیں بہمی محبت ہونا اس کی دلیل ہے کہ ان کو باپ سے محبت دے اگر بھائی بھائی محبت نے ہے اس کا مطلب کہ باپ سے محبت دے سریص بعد اس کا دلیل ہے ہی اگر زندگی میں نہیں ملا تو مرتے وقت ضرور نے گا اور مرتے وقت نہیں ملا تو اس کو قبر میں ضرور ٹھونس دیا جائے گا ہماری منزل عشق ہے اور منزل عشق میں خلافت و جانشین ہی نہیں ہوتی جو ہم سے محبت کرے وہ ہمارا خلیفہ اور فرمایا کہ ہماری منزل عشق ہے جو کوئی دعوی جانشین کا کرے وہ باطل ہے ہمارے یہاں کوئی ہو چمار ہو خاکروب ہو جو ہم سے محبت کرے گا وہ ہمارا کوئی بھی جاتا ہے اس لئے آپ نے کسی کو خلافت نہیں دیا تھا کسی کو نہیں جس دل کو محبت سے سروکار ہوتا ہے اس لئے آپ کی کوئی گنجائش نہیں سکتے دوسمن سے بھی بدلہ نہ لو دوسمن کے ساتھ سلوک کرو یہ حضرت شہر اپتہ کی سنت ہے کسی کی ادعوت کو دل میں جگہ نہیں دینا چاہیے کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے اور نہ سمجھنا چاہیے جو مرید پیر کو دور سمجھے وہ مرید ناکس کیسے اور جو پیر مرید سے دور ہے وہ پیر ناکس کیسے دونوں بات ہیں جو مرید پیر کو دور سمجھے وہ مرید ناکس کیسے اور جو پیر مرید سے دور رہے وہ سمجھ لیجئے پیر ہی ناکس کیسے جس صورت کا خیال پختہ ہو جائے گا وہی صورت مرنے کے بعد بھی قائم رہے گی وہی صورت مرنے کے بعد بھی قائم رہے گی صورت مکنے والا نہیں ہے جس کو تصدیق نہیں اس کا ایمان بھی نہیں جس کے تصور میں مروگے اسی کے ساتھ حاصل ہوگا جو شخص جس سے محبت کرتا ہے اسی کا ساتھ اس کا حاصل ہوتا ہے یہ تو حدیث بھی ہے پیر کی صورت میں خدا ملا ہے جو پیر کی سکل ہے بس یہی سکل ہے پیر کی ذات میں خناف اللہ اور خناف الرسول کا مرتبہ مل جاتا ہے پیر کی ذات میں ہی دونوں مرتبہ مل جاتا ہے خناف اللہ اور خناف الرسول کا مرتبہ ایک ہی میں تینوں مل جاتا ہے الگ سے کرنے کے جردنے انسان اسی کے ساتھ رہتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے مرید اس طرح پیر سے ملے جس طرح کترہ دریہ سے مل جاتا ہے جب تک کترہ نہیں ملتا کترہ رہتا ہے جب مل جاتا ہے تو وہی کترہ دریہ ہو جاتا ہے پھر اسے کوئی کترہ نہیں کہا سکتا ہے جب تک خود بھی نہیں ہے حقیقت سے ہجاب رہے گا خود پرستی ہجاب کو بڑھاتی ہے اور مقصود سے دور رکھتی ہے اور بے خود ہجاب کو اٹھا دیتی ہے خود بھی نہیں سے مراد ہے خود کو دیکھنا کہ میں ہوئے ہو اور خود پرستی سب سے بڑا ہجاب بتایا گیا ہے سب سے بڑا فردہ نفس ہی کو کہا گیا ہے نفس جو ہے سب سے بڑا فردہ ہے حسق میں سر دے دو تو یہ مہم سر ہے سر دے دیئے ایمان محبت کامل کا نام ہے ایمان جو چیز ہے حصل میں وہ محبت کامل ہی کا نام ہے آشق وہ ہے جو محصود پر جان کربان کر دے محبت میں انسان اندہا ہو جاتا ہے معشوق کی جفع کو آشق آتا سمجھتا ہے جس کو اپنے خواہشات کی خبر ہے وہ عشق سے بے خبر ہے ہر آسق یار سے خبردار اور موجودات سے بے خبر ہے جس کو اپنے خواہشات کی خبر ہے وہ سمجھ لیجئے کہ عشق سے بے خبر ہے رضا یار آشق کا ایمان ہے رضا یار ہی آشق کا ایمان ہے یار کا تصور محبت میں شاہ و گدہ کا فرق نہیں رہتا جیسے محمود ایاز کا واقعہ سب کو بتایا ہے ایک صورت کو پکڑ گو کیونکہ یہ وہی تمہارے ساتھ یہاں بھی رہے گی اور قبر میں بھی اور وہی حشر میں رہے گی محبت کرو قسم سے یعنی محنت سے قسم سے کچھ نہیں ہوتا محبت ہے تو سب کچھ ہے اور محبت نہیں تو سب ریاست پرکار عشق وہی ہے جو قسم سے نہیں حاصل ہو سکتا صحیح بات ہے عشق کرنے کا چیز تھوڑے ہے کہ کیا جائے گا ہوتا ہے عشق وہی ہے جو قسم سے ریاضت سے محنت سے حاصل نہیں ہوتا یہ اللہ کی آنایت رحمت جسے بخص دے اسے قسم سے کوئی واسطہ نہیں وہاوی فقیر قسم ریاضت اور محنت سے کوسوں دور رہتا ہے قسمی فقیر ریاضت عملیات گنڈا تابعیج میں ہمیں سب فسے رہتا ہے ساری زندگی اپنے کو بھی دھوکہ دیتے ہیں اور اپنے حصر زدہ موریدوں کو بھی اپنے دام پھرے میں پھنسا کر رکھتے ہیں اور جہاں میں زیادہ تر ایسے ہی قسمی فقیروں سے بھری جائے گا آج کل توحید ٹکے سیر ہے بھیق مانگتے ہیں بڑی چیز یہ ہے کہ مر جائے اور ہاتھ نہ پھیلائے توحید کی قدر آج کل نہیں ہے توحید کا اعلان کرتے ہیں اور بھیق مانگتے ہیں اسی پر کمنٹ کیا ہے کہ یہ بڑی چیز ہے سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ مر جائے مگر کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے توحید کی قدر آج کل کسی کو نہیں ہے معاہد ہونا مشکل معاہد بنے ایک ماننے والا معاہد جاننے والا اپنی ہستی کو مٹانا آئین پھپیلی ہے منو تو کا جھگڑا جائے تو خدایی کا جلوہ نظر آ رہا ہے منو تو کا جھگڑا جائے تو خدایی کا جلوہ نظر آ رہا ہے ایمان خدا کی محبت کرنا خدا تم میں ہے مگر تم دیکھ نہیں سکتے تم دیکھتے نہیں خدا ہر چیز کا مالک اور ہر چیز پر قادر ہے خیر و شروع اسی کے جانب سے ہے مگر تصدیق اس کی بڑی مشکل یقین کے ساتھ خدا کو اپنا مددگار جانو قفہ باللہ ہے وقیلہ یقین کے ساتھ خدا کو اپنا مددگار جانو جو سخص اپنا کام آپ کرنا چاہتا ہے تو اللہ میاں بھی الہدہ ہو جاتا ہے اور جو اللہ کے بھروسے پر چھوڑتا ہے تو اللہ اس کے کام پر پورا کرنا ہے لازم ہے کہ جو کام کرے اللہ کے بھروسے کرے اور نہیں تو اپنے دھم پر کرنا ہے تو کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ علیہ دا ہو جائے گا اپنے دھم پر کر لیجے پھر فقیر کو لازم ہے کہ دنیا کے واسطے کوئی کام نہ کرے خدا کا واسطے ہر کام کرے یہاں تک کہ جان بھی جائے فقیر وہ ہے اس کی کوئی سانس کھالی نہ جائے فقیر کو چاہیے نہ کسی کے لئے دعا کرے نہ گھنڈا ناویج کیا کیونکہ سخت طاقت تھا ہوں فقیر وہ ہے جو کسی چیز کا نہ مالک ہو اور نہ خود کسی ملک میں ہو فقیر وہ ہے جو کسی چیز کا نہ تو مالک ہو اور نہ خود کسی کے ملکیت میں ہو دونوں بار فقیر وہ ہے جس کے پاس بجد خدا کے کچھ نہ ہو فقیر وہ ہے جو انتظام سے ہے لہتا اس کو انتظام کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کا منتظم دار اللہ نا رہا فقیری بیوی فاطمہ سے ہے اور امام حسین کے ذریعے سے یہ فائد جاری ہویا یہ باہر کی چیز نہیں ہے سلسلہ ہے فقر اہل بیعت اور صلات و اسلام سے جاری ہے مقام فقر بہت بڑا مقام ہے